ایک شخص رات کو سو رہا تھا اس کو نیند نہیں آ رہی دی نیند نہیں آ رہی دی اب وہ بڑا کروٹے بدل رہے کہ میں نیند نہیں آ رہی آخر وہ بستر سے اٹھا کپڑے تبدیل کیے گاڑی نکالی اور ڈرائیونگ کرتا وہ نکل پڑا اب چلتے 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 کافی دور جا کر اس مسجد نظر آئی اس کو تو اس نے کہا چلو یار مسجد میں چلتے کچھ نماز وغیرہ پڑھنے دل کو سکون مل جائے گا اب گاڑی اس نے پارک کی وضو وغیرہ کیا جیسے مسجد کے اندر آیا ایک شخص دعا مانگ رہا تھا روتے روتے گڑ گڑا رہا ہے رو رہا ہے آنسو باہ رہا ہے اب اس شخص نے جب اس کو روتے ہوئے دیکھا تو دل میں اس کے خیال آیا ہے کہ لگتا ہے اس کے مدد کے لئے مجھے بھیجائے اس کی مدد کے لئے میں ہی آیا ہوں اب جیسے وہ دعا سے فارغ ہوا اس نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور اس سے پوچھا کہ بھائی خیریت آپ اتنا رو رہے ہیں وہ کہنے لگا کہ میرے بیوی کا آپریشن ہے صبح میرے پاس رقم نہیں ہے بہت پریشان ہو اس نے پوچھا کتنی رقم چاہیے کہ لگت دس ہزار روپے کی ضرورت ہے اس نے جیب سے پرس نکالا دس ہزار روپے نکالے اور اس کو دیئے جیسے اس شخص نے دس ہزار روپے لیئے وہ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں بڑا سکون تاری ہو گیا میرا دل جو بیچے نہیں دی رہا وہ سکون میں تبدیل ہو گئی میں نے کہا کہ بس یہی نیکی مجھے کرنی تھی اب میں نے بڑی محبت کے ساتھ اپنا کارڈ نکالا اور اس شخص کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ کارڈ رکھ لو جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ میرے پاس آ جانا تو اس شخص نے دس ہزار تو رکھ لیئے کارڈ واپس کر دیئے کہ اس کارڈ کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہنے لگا نہیں رکھ لو جب ضرورت ہو تو میرے پاس آ جانا تمہاری میں مدد کر دوں گا کہ نہیں میرے پاس اس سے اچھا پتہ ہے کہا کھمالے جب اس سے اچھا پتہ ہے تو مجھ سے کیوں لیے تو کہنے کون ہے جس کا تمہارے پاس پتہ ہے کہنے جس نے آج تمہیں بھیجائے جس نے آج تمہیں بھیجائے ارے میں جب غمزدہ ہوں گا جب میں پریشان ہوں گا اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤں گا اللہ میرے مسائل کو حل فرما دے گا اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے م� believes هذه بات کھنے کھنے رروح جسی ہے واپس اچے... مکتا ہے